جب ہم پیغمبر کہتے ہیں جب نبی کہتے ہیں جب رسول کہتے ہیں تو کیا یہ مترادف الفاظ ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہے دیکھئے پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے اور نبی اور رسول دونوں الفاظ عربی کے ہیں پیغمبر اصل میں پیغام بر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جہاں تک نبی کے معنی ہے نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا خبردار کرنے والا یعنی کسی جگہ کی خبر کو دوسری جگہ تک پہنچانے والا اور رسول کے معنی قاصد کے ہیں یعنی کوئی نامہ کوئی پیغام کوئی مراسلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت پیغام کی مراسلے کی بات کی یا خبر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کی پیغام کو اللہ تعالیٰ کے مراسلے کو جو شخصیات جو انسان باقی انسانوں تک پہنچاتے ہیں انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے نبی کہا جاتا ہے یا رسول کہا جاتا ہے اب جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہاں نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے استلاحی لحاظ سے اور فرق اصل میں ان کے مناسب کے اعتبار سے ہے ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے درجات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن مناسب اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے وہ منسب کیا ہے یعنی نبوت تو وہ منسب ہے یعنی مخاطبہ الہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے مقرر کرنا ہے یہ تو تمام انبیاء کو یہ فریضہ اتا ہوتا ہے جہاں تک رسول کا تعلق ہے تو یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے یعنی رسول کو اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کے لیے منتخب کرتے ہیں اور منتخب کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے اس قوم پر گویا کے قیامت نافذ کرتے ہیں یعنی وہ قیامت جو اس دنیا کے اختتام پر تمام انسانوں پر نافذ ہونی ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ وہ اسی دنیا میں پہلے سے نافذ کر دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ واقعہ جو آج سے کچھ عرصے بعد قیامت کے موقع پر ہونا ہے تو اس کی نویت کیا ہوگی نویت یہ ہوگی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو الگ کریں گے اور ایک گروہ پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اور باقی بعض اور رسولوں کی اقوام کے حوالے سے قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ان پر اس نویت کا عذاب آیا یعنی پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تو یہ قیامت کی ایک صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے تو وہ رسولوں ہی کے ذریعے سے آتی ہے تو انبیاء کو یعنی نبیوں کو یہ فریضہ عطا نہیں ہوتا یہ فریضہ انبیاء سے جو اضافی ذمہ داری رکھنے والے رسول ہیں انہی پر آئد کیا جاتا ہے